الحمدللہ شفیع وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوبُ وَمَرْضِيٌ لَدَيْهِ سَلَاةً تَبْقَى وَتَدُومُ بِدَوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْخَيُومِ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَهَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ إِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَدْقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ گلِ خُشْرَنگ رسولِ مَدَنی وَعَرَبِي زیبِ دامانِ عَبَدْ تُرْرَي دَسْتَارِ عَزَل خونے یہ پھول تو بربل کا ترننم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ حسطی تپیش آمادہ اسی نام سے ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں بَمُصطفیٰ بِرَسَانْ خِشْرَا كِدْنِ هَمَعُوز اگر بَعُونَ رَسِدِي تمام بُولَحْبِيز محبِ محترم دائیِ کبیر حضرتِ علامہ محمد شاکر صاحب نوری رضوی امیرِ سنی دعوتِ اسلامی اسٹیج پہ جلوگر علماءِ ملتِ اسلامیاں قابلِ احترام بزرگو عزیز بچوں بہنوں اور بیٹھیوں آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمتِ عالم تائدارِ مدینہ سرورِ کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فیدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے بے قس پناہ میں درودِ پاک کی نظریں پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی مادنِ جود والکرم وعلی القرام اجمعین دبائی کی سرزمین پروگراموں کی مشاعروں کی سلیبریشن کی ثقافتی پروگراموں کی سرزمین ہے جہاں لوگ کافی سرمایہ خرج کر کے اور ٹکٹ لے کر کے جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں مگر مجھے خوشی ہے کہ سرزمین پر سنی دعویٰ اسلامی کی دعوت پر اتنے افراد جمع ہو جاتے ہیں جو کسی اور پروگرام میں شاید جمع نہیں ہوتی ہے یہ کشش ہے اسلام کی یہ کشش ہے دعوت کی یہ کشش ہے قرآن عظیم کی یہ کشش ہے پیغامر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ علامہ شاکر صاحب کا خطاب ہمیشہ آخر ہی ہوا کرے تاکہ جو پیغام وہ دیتے ہیں اس پیغام کے اثرات بہت دنوں کے باقی رہیں لیکن آج پھر انہوں نے شاید عمر کا خیال کر کے مجھے آخر میں رکھا ہے میں کوشش کروں گا کہ انہوں نے جو تأثیر چھوڑا ہے وہ باقی بھی رہے میرے اپنے خیال میں قرآن عظیم کی روشنی میں قرآن عظیم کے حوالے سے آیاتِ الٰہیہ کے زیر سایہ اتنی اچھی تقریریں کہیں اور نہیں ہوتی ہیں یہ سنی دعوت اسلامی کا حسین اجتماع ہے جہاں قرآن سنایا بھی جاتا ہے اور قرآن سمجھایا بھی جاتا ہے دعا کیجئے کہ یہ تحریک دنیا میں پھیلے بلا شبہ بہت سی دعوتی تحریکیں کام کر رہی ہیں لیکن فکر کو سمارنے والی ذہن کو آراسہ کرنے والی اسلام کے آفاقی نظام کو پیش کرنے والی اسلام کو ایک غالب قوت سے کی حیثی سے متعارف کرنے والی تحریک سنی دعوت اسلامی کی ہے ہماری اپروچ سرسری نہیں ہے ستی ہی نہیں ہے ہماری اپروچ اکیڈمک ہے فکری ہے علمی ہے اور روایتی بھی ہے ہماری اپروچ کی یہ سارے طریقے ہیں جو ہمارے مبلغین نے اپنے امیر کے زیرے سایا حاصل کر لیے ہیں الحمدللہ اس تحریک کی برکت سے ایسے لوگ ایسے نوجوان سامنے آ گئے ہیں کہ اگر ہم پسے منظر میں بھی چلے جائیں تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا کام چلتا رہے گا سب لوگ دوبئی نہیں آ پاتے انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ان علماء کو ان نوجوانوں کے بڑایا جائے گا جن کے ذہنوں کو سمارا گیا ہے اور جو آج ہم سے بہتر بورڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے امین میاں ہیں سید امین میاں صاحب اور دوسرے لوگ بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ اللہ نے اپنے نبی کے دین کے کام کے لیے نوجوان دلوں اور ذہنوں کو متخف فرما لیا ہے دعائیں بھی نکلتی ہیں ان کے لیے ہمارے عظیم مددہ رسول بہترین انانسر بہترین تعارف کرانے والے بہترین پرزنٹر جناب تشریف فرما ہے آپ انہیں سنتے ہیں مدتوں تک اگر یہ اپنے آواز کے ساتھ مدت رسول کرتے رہیں تو آپ نہ اگتائیں گے اور نہ گھبرائیں گے یہ خصوصیت ہے اگر یہ بھی چاہتے تو پروفیشنل ہو جاتے ہیں قیمتیں متعین کر لیتے ہیں پونڈوں کی بہشار ہوتی لیکن ایسا سنت آسلامی نہیں ہونے دیا ہے تاکہ اخلاص کی روایت باقی رہے ایک شخص ذرا بھی شہرت پا جاتا ہے آواز بہتر ہے تو اپنے کو بازار بنا لیتا ہے لیکن ہماری جماعت کے لوگوں نے بازار نہیں بنایا ہے عشق رسول کو نبی کے قدموں پر قربان کرنے ہی کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے جو خدا کرے ہمیشہ باقی رہے آپ نے ان کی بھی آواز سنی ہوگی اور بہت سے لوگیں سنی ہوگی دعا کیجئے کہ پروردگار عالم مدت رسول کے حوالے سے ہی نہ ہمیشہ اتنا ہی باوقار رکھے تاکہ دلوں میں یہ محبت رسول کے جذبے کو جگاتے رہیں جود کو چمکاتے رہیں میرے عزیز ساتھیو یہ مہینہ ربیعال نور کا مہینہ ہے ربیعال اول کا مہینہ ہے کیا عظیم نام ہے واللہ ہی لزیم پہلی فصل بہار یہ ترجمہ ہوتا ہے نا سرکار عالم کی جلوہ گری سید عالم کی جلوہ گری علیہ السلام کے مہینے کو کائنات کی پہلی فصل بہار کے نام سے یاد کیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ اسی فصل بہار کے اعتبار سے پوری دنیا میں ملاد نبی بنائی جا رہی ہے تسکر رسول ہو رہا ہے میں آج کے عالمی تناظر میں انٹرنیشن پس منظر میں سرکار کی جلوہ گری کے حوالے سے کچھ حرص کرنا چاہوں گا تاکہ یہ معلوم ہو کہ پوری دنیا پر ان کے احسانات کیا ہیں مسلمانوں پہ تو ہیں لیکن نہیں کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو ان کی ذات سے استفادہ نہ کر رہا ہو عزیزانِ ملت اسلامیہ آپ نے باغ لگایا گلاب کھلائے اور پھر آپ نے گلاب گلاب باڑی پہ ایک نوٹ لگا دیا کہ کوئی اسے تس نہ کرے کوئی اسے چھوئے نہیں گلاب کے چہرے کو مس نہ کرے لوگ دیکھتے رہے وہ گزرتے رہے بلا شبہ اگر آپ نے پابندی لگا دی ہے اپنے باغ پر کہ گلاب کو کوئی نہ شوئے پنکھڑیاں کوئی نہ توڑے اس پابندی خیال لکھا جائے گا لیکن مجھے بتائیے کہ جب نصیمِ سہری چلے گی بعد سبا گلاب کو جھولا جھولائے گی اور جب نکھتے گلاب پھیلے گی تو کیا گلاب کی خوشبور پابندی لگا سکتے ہیں آپ کیا گلاب کی زنجیروں کو آپ پہنا سکتے ہیں گلاب کو زنجیر پہنا سکتے ہیں خوشبوروں کو کیا آپ روک سکتے ہیں یہ خوشبور بھی کسی دماغ میں نہ جائے کہ مشام جان کو موتر نہ کرے جو بھی قریب سے گزرے گا اس کا دماغ موتر ہو جائے گا آپ گلاب کے باغوں سے گزرے تو ہوں گے نا عزیز آنے ملت اسلامیہ بلا شوا پیغمبر ہمارے ہیں ہمارا دعویٰ ہے اور کچھ لوگوں نے پیغمبر کی تعلیمات پابندی بھی لگا کوشش کی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ان کی نکت اخلاق پھیلی تو جو بھی گزرا موتر ہوتا چلا گیا عزیز آنے ملت اسلامیہ ایک شخص ہے جو رات بھر کسی محفیل میں جا گا ہے صویرے اپنے گھر پہنچا اور پھر اس نے اپنے کمرے کے دروازے بند کر دیئے کرٹن ڈال دیئے تاکہ سورج کی شوق شوا اس کی نید میں خلن نہ ڈالے رات بھر پتا نہیں کہا تھا وہ اور کوشش تو اس نے کی سورج کا اثر نہ پہنچے لیکن مجھے بتائیے کہ اگر ذرا سے بھی ذہن بیدار رکھتا ہے یا ذرا بھی اس کا دماغ جاگ رہا ہے تو لاکھ اس نے کرٹن ڈالے ہوں پردے ڈالے ہوں ونڈوز بند کیے ہوں لیکن جب صبح جلوگر ہوگی اور سورج تلو ہوگا تو کیا کمرے میں سورج کے تلو ہونے کا احساس نہیں بیدار ہوگا کیا کمرے میں سورج کی جلوگری کا احساس بیدار نہیں ہوگا دنیا نے لاکھوں اپنے ذہنوں کی کھڑکیوں میں پردے ڈالے کہ پیغمبر کے سورج کی روشنی نہ پہنچے مگر جب آفتابے سے سارا تلو ہوا پوری دنیا نے اسے فائدہ اٹھایا وہ صبح انقلاب تھے آفتاب جلوگر ہوا تو دنیا آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اور قیامت تک فائدہ اٹھایا گی میں اسی کی وضاحت کرنا چاہوں گا اسی تمہید کی پورا خطاب اگر آپ نے توجہ دی اور آپ کے ذوق سماعت نے مجھے گوارہ کیا تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو دو تمہید ہے اس کو ذرا پھیلا سکوں آج دنیا بہت سے دن منا رہی ہے انسانی نیچر کی خصوصیت ہے کہ وہ سلیبریشن کرنا چاہتا ہے سلیبریٹ کرتا ہے انسان سلیبریٹیو نیچر رکھتا ہے جشن پسندی اس کی فطرت میں داخل ہے یہ تو ممکن نہیں کہ انسان جو ان سے مشتق ہے وہ اجتماعی زندگی میں کسی چیز کو نہ منائے کسی چیز سے خوش نہ ہو کسی غم کو محسوس نہ کرے اس لیے دنیا میں بہت سے ایام ہیں جو منائے جاتے ہیں اور بہت ہی جوش و خروس سے منائے جاتے ہیں وہ بھی مناتے ہیں جو دن نہیں مناتے اور وہ بھی مناتے ہیں جو دن مناتے ہیں مثال کے طور پر یوم آزادی ہے دنیا کی بہت سی قوموں نے آزادی حاصل کی اپنی زمینوں کو آزاد کیا اپنے ملک کو آزاد کیا اپنے علاقے کو آزاد کیا سامراجی قوتوں کو مار بھگایا یا باہر نکلنے مجبور کیا تو جب اس قوم کا یوم آزادی آتا ہے تو بہت شو سے وہ مناتی ہیں پورا ملک بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ آزادی کی روح کو باقی رکھا جائے کسی بھی پرگرام کے منانے کے سلسلے میں کسی بھی سلیبریشنگ سلسلے میں اور کسی ڈے یا دن منانے کے سلسلے میں بنیادی فکر یہ ہوتی ہے کہ جو دن منایا جا رہا ہے اس دن کی روح کو اس دن کے پیغام کو اس دن کے پسے منظر کو اس کے بیک گراؤنڈ کو ذہنوں محفوظ رکھا جائے اسے باقی رکھا جائے آزادی منانے والی قوم اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ وہ دوبارہ غلامی کی زنجیر نہ پہنے وہ اہد کرتی ہے کہ ہم نے ملک کو آزاد کیا ہے اب ہم اپنے ملک کی آزادی پہ حرف نہیں آنے دیں گے اگر ہمیں اپنے جسموں کے ذریعے سے ملک کی سردوں پر فصیلیں قائم کرنی پڑیں تو ہم لاشوں کی فصیلیں تعمیر کر دیں گے مگر ملک کو دوبارہ غلام نہیں ہونے دیں گے یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آزادی دن مناتے ہیں بلا شبہہ دنیا کو حق ہے کہ وہ آزادی کا دن منائے مگر میں ایک ایسی ذات کا تذکرہ کر رہا ہوں جنہوں نے زمینوں کو نہیں ذہنوں کو آزاد کیا ہے فکر کو آزاد کیا ہے شعور کو آزاد کیا ہے انسانی قدروں کو آزاد کیا ہے انسانی شنات کو آزاد کیا ہے انسانی کی پہچان کو آزاد کیا ہے انسانی وقار کو آزاد کیا ہے عرفان کو آزاد کیا ہے وہ دن سرور کائنات کا دن ہے وہ دن انیسی بیکسان کا دن ہے اگر دن آزادی کا منانا چاہو تو اس ذات کا دن مناؤ کہ جس سے بہتر آزادی نہ کائنات نے دی ہے اور نہ کائنات دیکھ سکے گی جانتے انہوں نے کتنی آزادی دی میں صرف ایک مثال دوں گا بات بہت آگے جائے گی انشاءاللہ میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے ہماری پیشانی کتنی زلیل ہو چکی تھی کتنی رسوا تھی ہماری پیشانی کس قدر زلیل ہو گیا تھا انسان وہ انسان جو بہت عظیم ہے وہ انسان جو مسجودِ ملائک ہے وہ انسان جو شاہکارِ تخلیق ہے وہ انسان جس کے سر پہ تاجِ کرامت رکھا گیا ہے وہ انسان جسے احسنِ تقلیق میں پیدا کیا گیا ہے وہ انسان کتنا زلیل تھا پتھروں کے سامنے جھکا ہوا تھا پہاڑوں کے سامنے جھکا ہوا تھا دریاؤں کے سامنے جھکا ہوا تھا شجر و حجر کے سامنے جھکا ہوا تھا شمش و قمر کے سامنے جھکا ہوا تھا بلند توانائیوں کے سامنے جھکا ہوا تھا نفع کے سامنے جھکا ہوا تھا نقصان کے سامنے جھکا ہوا تھا حسن کے سامنے جھکا ہوا تھا بسورتی کے سامنے جھکا ہوا تھا اقتدار کے سامنے جھکا ہوا تھا خواہشات نفس کے سامنے جھکا ہوا تھا جتنی بھی توانائیاں ہیں ایک مجبور انسانی تھی 35 ملین گارڈ تھے جن کے سامنے وہ سعیدہ کر رہا تھا زمین کے پتھر سے لے کر آسمان کے ستاروں تک ہر چیز معبود بنی ہوئی تھی مگر یا رسول اللہ آپ کا حیثان عظیم ہے کہ جب آپ جلوہ گر ہوئے تو ایک خدا کا سعیدہ دے کے ہماری پیشانی کو ہر غلامی سعادت فرما دیا اب دنیا کی کوئی طاقت ہم سے سعیدہ نہیں مان سکتی ہے وہ ایک سعیدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سعیدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ سعیدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب وہ ایک سعیدہ وہ ایک سعیدہ پیدا کرلیو ایک سعیدہ اللہ مرشد کے لئے جائیں پیدا کرلیو ایک سعیدہ وہ ایک سعیدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سعیدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ سعیدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب سنی دعوت اسلامی اسی سجدے کا صدیخہ دینے آئی اسی سجدے کا شعور دینے کے لیے آئی ہے یہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز یہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سہر جس سے لرستہ ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی ازاں سے پیدا بندہِ مومن کی اسی ازاں کی ضرورت آج بھی ہے آج بھی وہ ازاں پیدا ہو جائے تو شبستانِ عروج وجود لرزے گا اور کائنات آپ کے قدموں میں چھکے گی اللہ کی قبریائی اللہ اکبر کا نعرہ تمام بطانِ باطل اور اسلامِ باطل سے ہماری پیشانی کو بلند کر دیتا ہے انسان کتنا عظیم تھا آپ جانتے ہیں سرکار کو میراج کرائی گئی کیوں میراج کرائی گئی تھا اس لیے کہ زمین کے معبود تو زمین کے معبود تھے جھوٹے معبود دنیا میں سب سے آتا پرشتی سورج کی ہوتی رہی ہے پورا روم پورا یونان پوری مغربی دنیا سورج کو پوچھتی رہی ہے یہ کرسمس ٹونٹی فائف دسمبر کو مناتے ہیں نا جناب عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہے نا ان سے تعلق ہے اس کا یہ اس لیے مناتے ہیں کہ سورج کے بڑھنے کا دن تھا دن بڑا ہونے والا تھا جناب عیسیٰ سے پہلے بھی یونان نے منایا جاتا تھا اسی یونانی رسم کو آج اختیار کر لیا گیا ہے سورج کیا اتنا احترام تھا پورا ایران سورج کی پرستش کر رہا تھا اور سورج کا مظہر آگ کو سمجھ رہا تھا اس لیے آگ کی پرستش کر رہا تھا عزیز آنے ملت اسلامیہ چاند کی پوجہ ہو رہی تھی ستاروں کی پوجہ ہو رہی تھی سرور کائنات کو مراج پاک کا سفر کرائے گیا اور سفر بھی اس طرح سے کہ چاند بھی خدموں کی نیچے ہے کیکشہ بھی گرد راہ بن چکی ہے کیکشہ جلوہ فشاں ہے کسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی قلید اپنی میراج کو پہنچا ہے بچہ آج کی رات وہ گئے تو ساری کائنات قدموں کی نیچے تھی مگر واپس آئے تو قرآن اعلان کیا سبحان اللہ علیہ السلام بھی عبدہی پاک ہے وہ پروردگار عالم جس نے اپنے بندے کو سفر کرائے اے دنیا میں ستاروں کو پوجھنے والے کہکشہ کے سامنے سر جھکانے والے سورج کو پوجھنے والے آگاہ ہو جاؤ کہ سورج اور چانچ جس کے قدموں کی خاک بن گئے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے معمود نہیں ہے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ضد میں ہے گردون یاد رکھئے یہ two notions ہیں یہ دو توانائیاں ہیں جن میں پوری کائنات گھری ہوئی ہے اور وہ time ہے اور space ہے زمان اور مکان ہے کائنات کی کوئی چیز نہ زمانے سے خالی رہ سکتی ہے نہ مکان سے یا تو کسی مکان میں ہوگی یا زمانے کے اندر ہوگی مگر قربان جائے یا رسول اللہ نہ ہم زمانے کو پوچھتے ہیں نہ مکان کو ہمارا یہ عالم ہے کہ آپ نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ ہم زمانے سے بھی بلند ہیں اور مکان سے بھی بلند ہیں حضور آپ اس وقت بھی تھے جب زمانہ نہیں تھا اور آپ اس وقت بھی ہوں گے جب زمانہ نہیں ہوگا آقا اس وقت بھی تھے جب مکان نہیں تھا اور اس وقت بھی ہوں گے جب مکان میں ہی ہوگا آپ نے انسانوں کتنا بلند فرما دیا ہے اور صرف آپ کے قدموں کی برکت سے کائنات کو بلند فرما دیا گیا ہے قرآن کہتا ہے ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں بہت واضح طور پر چاند اور سورج سے زمانہ پیدا ہوتا ہے چاند اور سورج گردی قرآن کہتا ہے تمہارے لئے چاند اور سورج مسخر کر دیا گیا ہے پتا چلا زمانہ مسخر کر دیا گیا اسپیس کے لئے قرآن کہتا ہے وَسَّخْرَ لَكُمْ مَافِسْ سَمَاوَاتِ وَلَرْدِ تمہارے لئے وہ چیزیں مسخر کر دیا زمین و آسمان کے اندر ہیں پتا چلا زمانہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے اور مکان بھی ہمارے کنٹرول میں ہے خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ اگر خدا کی عظمت پر اور خدا کی قبریائی پر اعتماد ہو تو نہ آج کا زمانہ شکلتے سکتا ہے اور نہ آج کا مکان شکلتے سکتا ہے مسلمان زمان و مکان سے بلند کیا ہے اللہ کے رسول نے اور تم نے انہیں پتھروں کے سامنے جھکا دیا تھا پہاڑوں کے سامنے یا رسول اللہ یا آپ کا حسان عظیم ہے کہ آپ نے ہماری پیشانی آزاد کی ہے مذاقِ بندگی آزاد کیا ہے آپ نے ہمیں اتنا بلند کیا ہے کہ کائنات کے کوئی شہر ہم کو جھکا نہیں سکتی ہے زمینوں کو آزاد کرانے والے ہی بڑے لوگ ہیں مگر یا صلی اللہ آپ کتنے عظیم ہیں کتنے بڑے ہیں کہ آپ نے عربوں اور خربوں انسانوں کو بندوں کی عبادت سے آزاد کر کے خدا کی عبادت کا شعور اور صلیق آتا فرمایا ہے اس لیے اگر آزادی کا دن منا ہے تو ملاز النبی مناو اس سے بہتر آزادی کے دن نہیں ہو سکتا ہے آج کے لوگ ہیومن رائٹس کا دن مناتے ہیں حقوق انسانی کا بہت بہت کامن لفظ ہے یہ میڈیا پہ چھایا ہوا ہیومن رائٹس حقوق انسانی منایا جا رہا ہے لیکن آج بھی تم نے دنیا کو جو حقوق دیئے ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں آج بھی دنیا جتنا حق حاصل کری وہی معلوم ہے آج بھی دنیا پہ جو گزر رہی ہے انسانیت کے اوپر وہ بھی آپ کو معلوم ہے اور ہم بھی معلوم ہیں پہلے انسانوں کی حق تلفی ہوتی تھی تو افراد کی ہوتی تھی قبیلوں کی ہوتی تھی اور آج پورے پورے ملک کو کارپیٹ بمینگ کی طرح سے تباہ کری آتا ہے ہیومن رائٹس کے چمپئین یہ کر رہے ہیں حقوق انسانی کے چمپئین نہیں کر رہے ہیں یہ تاریخ کا سب سے بڑا عالمیہ ہے کہ نعرہ بھی لگایا جارہا ہے انسانی حق کا انسانیت تباہ بھی کی جارہی ہے انسانیت برباد بھی کی جارہی ہے انسانی قدروں کو مٹایا بھی جارہا ہے اپنے علاوہ دنیا میں کسی کو انسان ماننے کیلئے تیار نہیں آج کا زمانہ مگر انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے ہیومن رائٹس کی اور باز آفتہ تو میگنا کارٹا سے لے کر اور درائٹ آف مین کی تحریک تک بڑا نعرہ ہے کسی مسلم ملک میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انسانی حقوق کے چمپئین بولنے لگتے غیر مسلم ملکوں میں اگر انسانیت پر ظلم کیا جائے تو کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے بہر کیف یہ نعرہ بڑا خوشگوار ہے انسانی حقوق کی بات تم آج کر رہے ہو سو سال پہلے سے کر رہے ہو دو سو سال سے کر رہے ہو مگر حقوق انسانی کی بات اگر کرنا ہے تو اس ذاتِ گرامی کی یاد مناؤ کہ جس نے سب سے پہلے انسانی حقوق کا نعرہ لگائے انسانی حقوق کی بات کی ہے انسانی حقوق کا تذکرہ کیا ہے میں تاریخ کے حوالے سے تاریخ کے ایک اسٹوڈنٹ کی حصے سے کہنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ میرے آقا سے پہلے دنیا میں کوئی انسانی حقوق کی بات کرنے والا تھا روم کی ذرہ زمین پر مجھے بتاؤ یونان کی سرزمین پر مصر کی سرزمین پر ہندوستان کی سرزمین پر وہ موالک جو روشنی میں تھے ان سرزمین پر کوئی تھا جس نے انسانی حق کی بات کی ہے انسانوں کو تخصیم کر رکھا تھا تم نے انسانوں کو بانٹ رکھا تھا تم نے یہ برہما کے سر سے پیدا ہوا ہے یہ اس کے سینے سے پیدا ہوا ہے یہ اس کے شکم سے پیدا ہوا ہے یہ اس کے پیر سے پیدا ہوا ہے جو برہما کے سر سے پیدا ہوا ہو وہ حکومت کرے گا جو سینے سے پیدا ہوا ہے وہ لڑے گا جو پیر سے پیدا ہوا ہے وہ معاشی انتظام کرے گا جو پیر سے پیدا ہوا ہے وہ جھاری دے جارو دے گا تم نے یہی تو کیا تھا اور یہ صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں ہوا تھا مگر قربان جائیے وہ تنہا سرور کائنات محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے دنیا کو سب سے پہلا فورس منشور انسانیت فورس چارٹر آف ہیومن رائٹ دیا تھا اور وہ قرآن عظیم بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ خطبہ حجت الویدہ بھی ہے حقوق انسانی کی جتنی شکعہ ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے آقا نہق دیا ہے اس لئے ہیومن رائٹ کا دن منانا ہے تو ملاد النبی مناؤ اس سے بہتر دن کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے انسانی حقوق کی عظمتیں سب کے سب ملاد النبی میں پوشیدہ ہیں ان کے دامن کرم سے پوشیدہ ہیں ان کی تشریف آوری میں ہیں ان کی جلوگری کی بنیاد پر ہیں اتنا وقت نہیں کہ انسانی حقوق کے تمام گوشوں کی واضح کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ سرکار نے کتنی حقوق عطا فرمائے لوگ یومن نصمہ مناتے ہیں عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ومن رائٹس کی بات کرتے ہیں بہت دیر میں تم نے عورتوں کے حقوق کی بات کی بہت دیر میں تمہیں شعور آیا ہے کہ عورت بھی شعور رکھتی ہے احساس رکھتی ہے ورنہ یونان کے سردمی میں تو یہ فیصلہ ہو رہا تھا یہ سوچا جا رہا تھا کہ عورت کے اندر احساس بھی ہے یا نہیں اس قدر کچل دی گئی تھی اس قدر تباہ کر دی گئی تھی کہ وہ ظلم سہتی تھی اور بور نہیں سکتی تھی ظلم کرتی تھی اور چیخ نہیں سکتی تھی کراہنے تک کی طاقت چھین لی گئی تھی عورت سے اسے بے ہی سمجھا جاتا تھا اب تم نے احساس کرنا شروع کر دیا کہ عورت بھی احساس رکھتی ہے عورت بھی فیلنگ رکھتی ہے مگر ذرا سوچو تم نے چودہ سو سال کے بعد حقوق نظمہ کی بات کی ہے نا اس عظیم آقا نے رحمت کائنات نے چودہ سو سال پہلے عورتوں کو سارے حقوق دیئے ہیں جو آج تک نہ تم دے سکے ہو نہ قیامت تک دے سکو گے وہ جس دور میں تشریف لائے تھے وہ دور تاریخ ترین دور تھا وہ دور ایسا تھا کہ عورت بیشی جاتی تھی عورت خریدی جاتی تھی عورت کا سودا ہوتا تھا عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی عورت آج بھی بیشی جا رہی ہے عورت آج بھی خریدی جا رہی ہے فرق ستنا ہے کہ پہلے عورت خود بکتی تھی اب اتنی زلیر ہو چکی ہے کہ خود نہیں بکتی مال کے ساتھ بکتی ہے کپڑے کو کائیڈورٹ کرنا ہو ہوتل کا کرنا ہو لائنز کا کرنا ہو تو تم عورت کی ننگی تصویر پیش کر کے بیشتے ہو اپنے مال کو آج بھی عورت کی غیرت بک رہی ہے عورت کی عزت بک رہی ہے عورت کی عبرو بک رہی ہے واللہ العظیم جس روز عورت کا شعور بیدار ہوگا وہ خوش آج کی تہذیب خلاب احتجاج کرے گی ضرورت یہ ہے کہ اسلام کی روشنی میں عورت کی خودی کو عورت کے ضمیر کو عورت کے ذہن کو عورت کی غیتر غیرت کو بیدار کیا جائے اس بات کی ضرورت ہے کہ عورت کو اس کا حق دیا جائے مرد کے ننگی تصویر کیوں نہیں پیش کرتے ہو یہ عورت ہے جو ہر جگہ بک رہی ہے ہر جنہ زلیل ہو رہی یا آزادی تم نے دی ہے عورت کو اس ذاتِ گرامی کے بارے میں سوچو کہ جب عورتیں بکت تھی تھی خریدی جاتی تھی اس زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس کے گھر میں تین بچیاں ہو جائیں انہیں پال کے اپنے گھر کا بنا دے وہ جنتی ہے ہماری عظیمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یا صلی اللہ جس کی دو بچیاں کا وہ بھی جنتی اور جس کی ایک ہو عائشہ اللہ کے گھر میں کوئی کمی تو نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ مردوں بچوں کی لڑکوں کی پیدائش پر اور ان کی تربیت پر جنت کی بشارت نہیں ہے مگر بیٹی کی تربیت جنت کی بشارت دی ہے اللہ کے رسول نے عزیزہ نے ملت اسلامی ہے میرے آقا گزر رہے ہیں دیکھا ایک گھر بہت روشن یہ گھر بہت روشن ہے بجلی تو نہیں رہی ہوگی اس گھر میں الیکٹر کا زندان تو نہیں رہو گا یہ روشنی کہا ہے کی تھی یہ روشنی انوارِ الٰہی کی تھی یہ روشنی وہ روشنی تھی کہ جو دلوں سے پھوٹ گئے وہ اندھیرہ ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے وہ اندھیرہ ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے برق کے لہم سے اللہ بچائے ہم کو روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے روشنی ہے مگر نور نہیں ہے دل اندھیرے ہو رہے ہیں درو دیوار کو روشن کرنے والو قرآن کی روشنی میں مولانا شاکر کی تبلیغ کے حوالے سے دلوں کو روشن کرو دلوں کو جگاؤ تو اللہ کے رسول سساویی آس اللہ گھر بہت روشن آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو یہاں کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی یا کسی عتیم کی پروریش ہو رہی ہوگی جہاں بچی پیدا ہوتی ہے وہ گھر منور کر دیا جاتا ہے اس پہ عظمتیں آدل ہوتی ہیں یہ ہے بچی کے میرے آقا حضور سید عالم سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم باہر سے آؤ تحفہ لے کر آؤ تو پہلے بچی کو دو اور پھر بچے کو دو آپ اندازہ فرمائیں یہ احترام کس نے دیا یہ تعلیم کس نے دیا حضور سید عالم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلیم وانا خیرکم لے اہلیم تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لئے بہتر ہو اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے لئے بھی اور اپنے بچوں کے لئے بھی یہ عظمت کس نے عطا فرمائی ہے یہ مقام کس نے بخشا ہے بیوہ کس عالم میں تھی وہ زمانے میں آپ کون دادہ ہیں ہماری سرزمین پر ہندوستان کی اگر شوہر مر جاتا تو بیوہ کو زبردستی کی چیتہ بھی جاننا پڑتا تھا آج شادی ہوئی آج شوہر مر گیا ہے دلہن بنا کے بیوہ کو اس کی چیتہ بھی لکری کیوں کو اٹھا دیا ہے آگ لگائی جاتی اور شوہر بھی جلتا تھا مردہ شوہر اور زندہ بیوہ بھی جلتی تھی ان کا یہ عقیدہ ہا کہ بیوہ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر شوہر کو موت آئی ہے تو بیوہ کی نحوست کی بنیاد پر آئی ہے عورت کی اور ظالم اگر بیوہ عورت مر جاتی تو مرد کی نحوست نہیں ہوتی تھی میل ڈامنیٹنگ سوسائیٹی میں مرد ہی سب کچھ تھا عورت کچھ بھی نہیں تھی عزیز آنے ملت اسلامیہ آپ ذرا سوچیں کہ ہندوستان کی سردھمین میں قبض سے لے کے افانستان تک ہزاروں دریا تھے اور ہر دریا کے کنارے کوئی نہ کوئی بیوہ جلائی جاتی زندہ جلائی جاتی تھی جب کوئی بیوہ زندہ جلائی جاتی رہی ہوگی تو وہ کسی رحمت عالم کو آواز دیتی رہی ہوگی کسی جانے کائنات کو آواز دیتی ہوگی سرور کائنات اسی جلتی ہوئی بیوہ کی آتمہ کا جواب بن کر کے آئے ہیں وہ نہ آئے ہوتے تو آج بھی بیوہیں جلائی جاتی اور آج بھی بیوہیں کوئی مقام نہ ہوتا اور یہ ہی نہیں بلکہ میرے آقا حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کے عین شباب میں جب کائنات کی تمام رانائیاں ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھے جب تمام عظمتیں ان کے قدموں میں تھیں اور جب حسن و جمال کی تمام عظمتیں ان کے تلموں کا بوسہ دے رہی تھی اس زمانے میں اللہ کے رسول نے پچیس سال کے شباب میں چالیس سال کی بیوہ سے شادی کرتے کر کے بیوہ کو ساری کائنات کی ماں بنا دیا ہے ام المومن آ دیا ہے اب اگر کوئی بیوہ کو تکلیف پہنچائے گا تو ماں کی روح کو ناراض کرے گا عزیزانہ ملت اسلامیہ یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے اس لئے اگر تم حقوق نصوہ کا دن منانا چاہو تو ملادن نمی مناو یہ ملادن پاک کی برکتیں ہی ہیں کہ آج سب کچھ دنیا کو میسر آئے ہے آئی آیا ہوا ہے بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودھ انہی کی لگائی ہوئی ہے عزیزانہ ملت اسلامیہ چلڈنز جے منائے جاتا ہے بچوں بچوں کا دن ہزاروں دن منائے جاتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں دکھا سکتے ہو کہ اس کے بنیاد اگر خیر و برکت پر ہے تو اس کا سیرہ میرے آقا کے قدموں سے نہیں ملتا کائنات میں کوئی دن نہیں دکھا سکتے ہو بچیوں کا دن بچوں کا دن مناتے ہو ضرور مناؤ مگر کیا وہ بچی تمہیں یاد نہیں کہ جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی وہ معاشرہ یاد نہیں میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر تشریف فرما ہے صحابہ اکرام حاضر ہیں اور میرے آقا رشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يَوْقِرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے بڑوں کی تعظیم نہ کرے پوری کائنات کا سکون پوشیدہ کر دیا امن کائنات یا تو تم سے کوئی چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا اگر ہر بڑا اپنے چھوٹے سے محبت کرے اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم کرے تو کبھی کوئی اطلاعہ نہ ہو کبھی کوئی جنگ نہ ہو کبھی کوئی لڑائی نہ ہو اور اس میں معاشی برطری بھی شامل کر لیں اخلاقی حیثیت بھی شامل کر لیں تو سب کچھ شامل ہو جائے گا ایسے میں حضرت قیس ابن آسین ایک صحابی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں پلکیں بھیگ گئیں ہیں مزگاں پہ نمی میری تاریخ رشتوں کی پلکوں پہ لرسی ہے صرف ان کی شانہ سائی آنکھیں بھیگ گئیں ہیں حضور نے پوچھا قیس رو رہے ہو کہا یا رسول اللہ بلکل ایسے ہی جیسے کسی رونے کا پروگرام بنانے والے بچے سے پوچھے کیوں رو رہے ہو تو بلک پڑھتا ہے اگر ماباب پوچھے تو محبت کرنے والے وہ بلک پڑھتا ہے تو بلک پڑھتا ہے یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو دل کو زندگی ملی ہے آپ آئے ہیں جینے کا سلیقہ ملا ہے آپ آئے ہیں شعور حستی ملا ہے آپ آئے ہیں تو ہم نے پہلو میں پتھر نہیں ایک دھلکتا ہوا دل محسوس کیا ہے آج آپ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے میں اپنی چھے بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں یا رسول اللہ مگر آخری بچی کی یاد آتی دل کام جاتا ہے میں ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ میری بی بی کے شکم میں نئی زندگی سانس لے رہی ہے میں نے اسے کہا میرے آنے سے پہلے بچہ پیدا ہو زندہ رکھنا بچی پیدا ہو تو میرا انتظار مت کرنا میں واپس آیا میں نے پوچھا کہ مرہ ہوا بچہ پیدا ہو دفن ہو گیا سات آر سال کے بعد اچانک میں اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بی 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 ایک بچی کی ذلخیں سمار رہی میں نے کہا یہ کون ہے مجھے آگ لگ گئی میرے گھر میں میرے سہنے چمن میرے آگن میں بچی عورت میری بی بی کام پھٹی کہا میرے سر تاج یہ آپ کی وہی بچی ہے جب ملک شام کے سفر بغیر پیدا ہوئی تھی میں نے سوچا اس کا گلہ دباؤں میں نے ہاتھ بڑھایا کہ میرے اندر کی سوئی ماں جاگ اٹھی مم تھا اس نے کہا نادان یہ تیری بچی ہے تیرے سہنے چمن کی رونک ہے تیرے کوئی اولاد لڑکا نہیں ہے یہ تیرے گلستان کا مہکتا کا پھول ہے اسے بچا لے میں یہودن گھر گئی اسے دے دیا اسے پال جب میرا شوہر آئے گا تو تیرے حوالے کر جاؤں جب نہیں آئے گا تو اپنی پلکوں کے نیچے پالوں گے آٹھ سال سے پال نہیں ہوں اب اگر اسے دفن کرنا ہے تو مجھے بھی دفن کر دینا حضرت قیس کہتے ہیں کہ اس وقت میں کچھ نہیں بولا لیکن جب پورا مکہ رات کی ظلفوں کا سہارا لے کے سو گیا تو میں نے اپنی بیوی کے بستر سے اپنی بچی کو کھینچا بیوی ماں ماں کہنا چاہتی میں نے موں پہ ہاتھ رکھ دیا اور پھر لے کے چلا جب وہ سہرہ سامنے آیا جہاں قوم کی بہت سی بطنیاں دفن کیں تو میں نے اپنی بچی کے موں سے اپنا ہاتھ اٹھایا بچی ماں ماں کہہ رہی تھی مسلسل آواز دے رہی تھی سوال یہ ہے کہ باپ تو قریب ہے مگر بچی ماں کو کیوں آواز دے رہی ہے ماں کیوں پکار رہی ہے اس لیے کہ پکارا اس سے جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے پکارا اس سے جاتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے پکارا اس سے جاتا ہے جس سے امداد کی امید ہوتی ہے باپ سے امید نہیں ماں سے ہے ماں دور ہے مگر بچی آواز دے رہی ہے یہ پتا چلا کہ درد کے عالم میں جس سے محبت ہوتی ہے اسے پکارا جاتا ہے آج پوری دنیا میں مسلمان جس درد سے دوچار ہے پہلے کبھی دوچار نہیں تھا اس لئے ہم یا رسول اللہ پکارتے ہیں یا نبی اللہ پکارتے ہیں یا رحمت اللہ العالمین پکارتے ہیں وہ دور ہیں ہم ان سے دور ہیں مگر وہ ہم سے دور نہیں ہیں دل کے آئینے میں ہے تنوینِ یار جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی عزیزانِ ملت اسلامیہ یاد رکھو ٹوٹے ہوئے دل سے جب بھی آواز دوگے مکینِ گمدِ خضرہ سمات فرمائیں گے دل ٹوٹتا ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے شیشہ ٹوٹتا ہے تو بے قیمت ہو جاتا ہے یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے بیٹھا ہوں یہاں گمبدِ خضرہ پر نظر ہے کم سے کم اتنا تو ہو جذبِ تصور میں اثر میں جنہیں یاد کروں ان کو خبر ہو جائے یاد رکھو شیشہ ٹوٹے غل مج جائے دل ٹوٹے آواز نہ آئے ہائے وہ نغمہ جس کا مغنی گاتا جائے روتا جائے ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے بھیگی ہوئی پلکوں سے سرکار رحمتِ عالم کو آواز دیں آج بھی مصیبتوں کے بادل چھڑ سکتے ہیں مگر آواز دینے کا طریقہ ہونا چاہیے آواز دینے کا انداز ہونا چاہیے اس لیے ہم انہیں آواز دیتے ہیں اس لیے یہ نعرے بڑھ چکے ہیں دنیا روکنا چاہے تو کوشش کریں مرک کبھی نہیں رو سکتے اس لیے کہ یہ درد کی آواز ہے یہ ضمیر کی آواز ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے خاطری کی آواز ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گی اور ہمیشہ مکینِ گمبتِ خضرہ سے مخاطب رہے گی عزیزانِ ملتِ اسلامیہ پھر وہ سہرہ آیا انہوں نے میں نے قبر کھدری شروع کر دی اور میں نے قبر میں بچی کو لتا دیا مٹی ڈالتا رہا وہ ماما پکارتی رہی اور پھر میں واپس چلا قبر بن چکی تھی دسیوں من مٹی کے اندر میری زندہ بچی دفن ہو چکی تھی میں واپس چلا تو جیسے آج میرے قدم زمین تھام رہی ہو جیسے میری بچی آواز دے رہی ہو اببا اببا یعنی پہلے ماں کو پکار رہی تھی اب مجھے آواز دے رہی ہے میں نے پلٹ کے دکھا قبر بنی ہوئی تھی یہ آواز کہاں سے آ رہی اچانک میں نے سوچا یہ میرے ضمیر کی آواز ہے یہ میری انر فیلنگ کی آواز ہے بچی زندہ ہو ایک بار انتقام لے گی ضمیر زندہ ہو جائے تو ہزاروں بار انتقام لیتا ہے یا رسول اللہ اس زمانے سے لے کہ آج تک میرا ضمیر مجھ سے انتقام لے رہا ہے اور آج جب آپ نے کہا کہ بچوں پہ رحم کرو تو میرا ضمیر مجھے توپنے مجبور کر رہا ہے عزیز آنے ملت اسلام اب یہاں میں پھر سوال کروں گا پانچ بچیوں کو پہلے دفن کر چکی آخری بچی پہ کیوں ضمیر جاگا ہے پہلے جاگنا چاہیئے تھا جب جرم پہلے کیا جاتا ہے تو زیادہ حساس ہوتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ جب سورج تلو ہونے والا ہوتا ہے جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو اجالہ پہلے ہی پھیل جاتا ہے ابھی شہزادہ خبر تلو نہیں ہوا ہے ابھی آفتاب تلو نہیں ہوا ہے ابھی سورج تلو نہیں ہوا ہے مگر زمین پر روشنی پہلے ہی پھیل لئی پہاڑوں کی بلندیاں آواز دیریں سورج تلو ہونے والا ہے دریاؤں کی مدھم روانی پکار رہی سورج تلو ہونے والا ہے شبنم کے قطر آواز دیریں سورج تلو ہونے والا ہے کلیوں کے کھلتی ہوئی نگاہیں پکار رہی سورج تلو ہونے والا ہے عزیزانہ ملت کے نمازیوں قدم پکار رہی سورج تلو ہونے والا ہے بوقت فجر کے مردم بکاروبار رون بلا کشان محبت بسوئے یار رون پوری کائنات میں اجالہ پھیل جاتا ہے سورج کے تلو ہونے سے پہلے تاکہ جب سورج کا استقبال کیا جائے تو کھلی ہوئی نگاہوں سے اور روشن ماہور میں کیا جائے آفتابِ رسالت تلو ہونے والا تھا شہزادِ خابر تلو ہونے والا تھا اس لیے دلوں کی دنیا میں پہلے ہی اجالہ پھیلہ ہے تاکہ جب سرورے کائنات آئیں تو لوگ ضمیر کے ادھیرے میں نہیں بلکہ اپنے ضمیر کے اجالے میں ان کو پہچانیں ان کی روشنی استفادہ کرسکیں وہ بچیوں کو دفر کرنے والا زمانہ تھا مگر سرکار نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا اتنا اونچا مقام دیا کہ ایک بچی جب یتیم ہوتی ہے تو ہر آغوش کھل جاتی ہے اس کے لیے ہر دامن پھیل جاتا ہے اس کے لیے یہ رحمتِ عالم کا بخشہ ہوا نظام تھا اس لیے اگر چلڈن ڈے بنانا ہے تو ملاد النبی بناو ان سے پہلے بچوں سے محبت کرنے کوئی کانسپٹ نہیں تھا عزیزانِ ملت اسلامیہ مئی میں شکاگو کے مزدوروں نے انقلاب برپا کرنے کوشش کی اپنے حقوق کے لیے جنگ کی اور پھر انہیں کچھ حق مل گیا لیکن آج بھی مزدور کوئی حق نہیں آج بھی مزدور کا یہ عالم ہے کاریں بنانے والے مزدوروں کے پاس سائیکلیں نہیں غلہ اگانے والوں کے بچے بھوکے ہیں دہقاں ہے کسی کھیت کا اولا ہوا مردہ بوسیدہ کفن جس کا بھی زیر زمی ہے جہاں بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر بس خالی زمی ہے نمکہ ہے نمکی ہے کھیت میں کام کرنے والا دہاتی لگتا ہے کھیت کا اولا ہوا مردہ ہے یہ قیفیت مزدوروں کی آج ہے آج بھی مزدوروں کا نعرہ لگانے والے مزدوروں کوئی حق نہیں دے سکیں اگر یوم مزدور منانا ہے تو اس ذاتِ گرامی کا دن مناؤ کہ جس نے فرمایا تھا مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدور اسے دے دو اس ذاتِ گرامی کا دن مناؤ کہ جس نے فرمایا تھا الکاسب و حبیب اللہ ہاتھ سے محنت کرنے والا مزدور اللہ کا محبوب ہے اللہ کا پیارہ ہے اس کا دن مناؤنا ایک ملاد النبی ہے جس نے اپنے اندر تمام نبتیں سمیٹھ رکھی لوگ یوم مساوات مناتے ہیں ایکوالیٹی رہے اور خوب مساوات کا دن منا رہے ہیں بھائی آپ پہلے تقسیم کرتے ہیں پھر یونائٹ کرتے ہیں عالم یہ ہے کہ پہلے تقسیم کر دیا ہے یہ مشرقی ہے یہ مغربی ہے یہ جرمن ہے یہ فرنچ ہے یہ دچ ہے یہ ایشیائی ہے یہ افریقی ہے پہلے یہ تقسیم کیا ہے پھر آپ یونائٹ کر رہے ہیں یہ عجیب طرح کی ڈائیورسٹی اور یونٹی ہے آپ کے سامنے اگر مساوات کا دن منا رہے ہیں ایکوالیٹی کا دن منا رہے ہیں تو اس پیغمبر کا دن منا ہو کہ جس پہ نازل ہونے آلِ قرآن نے کہا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور سرکار نے فرمایا تھا تم سب آدم کے پیٹے ہو اور آدم کو مٹری سے پیدا کیا گیا تھا آدمی ہونے کی بنیاد پر تم مشرقی اور مغربی نہیں ہو چھوٹے اور بڑے نہیں ہو طبقاتی کشمکشیں تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گی اگر تم باقی رہو گے تو تم آدمی ہو سب آدم کے بیٹے ہو سب برابر ہو لا فضل اللہ عزمین ولا لعجمین اللہ عزمین لا بتقوی کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی بھی کوئی فضلت نہیں مگر صرف تقوی کی بنیاد پر کسی کارے گورے پر کسی کارے پر کوئی فضلت نہیں یہ سرحدیں کس نے مٹائیں یہ انسانی طبقاتی کس نے ختم کیا مساوہ درس کس نے دیا اور دیا ہی نہیں پریکٹیکل اس کو باز آپ تو واضح ہی فرمائے پنج وقتہ نمازوں میں سوائے جاتے سب ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کارا بھی اور گورا بھی امیر بھی اور غریب بھی دنیا میں شاید کوئی ایسی درگاہ نہ ہو کوئی ایسا کوٹ نہ ہو جہاں سب برابر ہوں مگر یہ اللہ کا گھر ہے کہ اگر غریب پہلے آتا ہے آگے کھڑا ہوتا ہے امیر بعد میں آتا ہے پیچھے کھڑا ہوتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے غریب تو جہاں اس کا پیر ہوتا ہے وہاں امیر کے پیشانی شکی ہوگی ہے یہ درس کس نے دیا ہے یہ سبق کس نے دیا ہے یہ نظام کس نے قائم کیا ہے اور یہ نظام محلے کی مسید سے لے کعبہ تک ہے پوری دنیا کے لئے نظام آج بھی موجود ہے مساوات دیکھنا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں آؤ مساوات دیکھنا ہے تو ان کی بارگاہ میں آؤ ان کے حضور آؤ یعنی ان میں ہر گوشہ ایک مستقل طافی ہے ہر گوشہ ایک مستقل طافی ہے میں تُسے بتا رہا ہوں کہ اگر ملاد النبی یومیں مساوات منانا ہے تو ملاد النبی بناو حضور سید عالم سرورے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی بنیاد آدمیت پر رکھی ہے انسانیت پر رکھی ہے کیوں اس لیے کہ سب آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہے نا آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے اعتبار سے وہ سب بھائی اور بہن ہیں دنیا کا ہر انسان یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی سے قبل کوئی تعلق جائز نہیں ہے بہن ہے وہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی بہن ہے وہ اور یہی وجہ ہے کہ بارہ سو سال تک مسلم قوم میں دنیا کے تین برے آدموں پر حکومت کی ہے ایشیا یورپ اور افریپا بارہ سو سال تک ہزاروں فوجی بھی گئے ہیں مبلغین بھی گئے ہیں مگر ہزار کوشش کے باوجود دنیا کا ہسٹورین تاریخ دا یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی فوجی نے غلبے کے بعد کسی بچی پہ حد اٹھایا کسی عورت پہ حد میں چیلنج کرتا ہوں تاریخ کو ایک واقعہ ایسا دکھا دو بارہ سو سالہ تاریخ میں تم ویتنام گئے تو ہزاروں حرامی چھوڑ گئے وہاں مجھے اس میں کوئی شرم نہیں کہ تم مجھ پہ اعتراض کرو گے یہ ایک حقیقت ہے تم جس میں ملک میں گئے کلرفور اور آراد چھوڑ گئے کئی کئی نسلوں کو ملا کر کے تم نے زنہ کے بازار گرم کیے مگر بارہ سو سال تک دنیا پہ حکومت کرنے والی مسلم قوم میں ایک فوجی ایسا نہیں دکھا سکتے ہو کہ جس نے کسی بچی کے ساتھ زنہ کیا ہو یا جبر کیا ہو کیوں اس لیے کہ جب وہ کسی آبادی میں جاتا تھا تو ہر بیٹی کو اپنی بہن سمجھتا تھا آدم کی بیٹی سمجھتا تھا ہوا کی بیٹی سمجھتا تھا اسلام دیوانوں اسلام پہ فخر کرو آج یہ فخر تم سے دنیا چھین لینا چاہتی ہے تمہارا چہرہ بدل دینا چاہتی ہے تمہاری شناح بدل دینا چاہتی ہے تمہاری پہچان دنیا بدل دینا چاہتی ہے اگر دنیا چاہتی ہے کہ داری نہ رکھو تو سب داری رکھو اگر دنیا چاہتی ہے پردہ نہ کرو تو ہماری ہر بیٹی پردہ کرنا سیکھ لے اور یہ رد عمل ہو رہا ہے جن ملکوں میں پردے پابندی مہاں پردہ بڑھ رہا ہے جن ملکوں میں داریوں پابندی داریاں بڑھ رہا ہے مولانا شاکر صاحب 20-25 ساتھ سے جا رہے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں آج یونیورسٹی نے کاریمتی دانیاں نظر آتی ہیں پہلے نظر نہیں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے مغرب کی کہ جس کے اندر بعض آفتہ جمعہ اور نمازوں کا احتمام نہ کیا جاتا ہے نوجوان بیدار یہ ریکشن ہے یہ رد عمل ہے ایک ریکشن وہ بھی ہے جو ظلم کی طرف لے جاتا ہے میں اس کا خائل نہیں ہوں اور ایک ریکشن وہ بھی ہے کہ جو ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کو چیلنگ کر رہے ہیں ہم انہیں بہترین مسلمان اور بہترین شہری بنا کے دکھا سکیں یاد رکھو ایک بہترین مسلمان ہی کسی ملک کا بہترین شہری ہو سکتا ہے the best muslim is the best citizen of any country you know why وہ قانون نہیں توڑے گا وہ حرام نہیں کھائے گا وہ شراب نہیں پیے گا وہ ریپ نہیں کرے گا بیمانی نہیں کرے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو ملک کی شہریت کے خلاف ہو اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے تو بہترین مسلمان پیدا کرو اسلام کو پرموٹ کرو اسلام کو آگے بڑھاؤ اسلام تنہا وہ مذہب ہے جو دنیا کو مساوات بھی دے سکتا ہے امن بھی دے سکتا ہے عدل بھی دے سکتا ہے انصاف بھی دے سکتا ہے لوگ یومیں قانون مناتے ہیں کسی ایسے ملک کا تصور کی جس پاس کوئی قانون نہیں تھا جنگل کا قانون تھا کچھ بیدار ذہن لوگ پیدا ہوئے انہوں نے قانون بنایا اسے ملک پر نافش کیا تو جس روز یومیں دستور یومیں قانون منایا جاتا ہے اس روز اس کو یاد کرتے ہیں لوگ کہ آج ہی روز قانون پاس ہوا تھا دنیا ان قوانین کے ڈیز مناتی ہے جو قوانین روز بدلتے رہتے ہیں قانون جب انسان بنائے گا اسے بدلنا پڑے گا اس لیے کہ انسان آج کو دیکھ رہا ہے کل نہیں دیکھ رہا ہے وہ حال کو دیکھتا ہے مستقبل کو نہیں وہ فیوچر کو نہیں دیکھتا ہے ایک قانون بنتا ہے اور آنے والے دوانہ اسے توڑ دیتا ہے توڑ دیتا ہے اسے پھر قانون بدل جاتا ہے یہ بدلنے والے قوانین کے دن منانے والوں اگر قانون کا دن منانا ہے تو اس نبی کا دن مناؤ جس نے قرآن جیسا قانون دیا ہے جس نے قرآن جیسا کتاب دیا ہے یومیں قانون مناؤ تو ملاد پاک کی برکتوں سے جو دنیا کا یہ ایک تافک نہیں ہے بتاتا میں کہ دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے مادرن دور میں جس میں قرآن پاک کا حصہ شامل قرآن پاک کی تعلیمات سامل لو تو تم جو بھی دن منانا چاہتے ہو اس دن کا رشتہ نبی کی ذات سے آئے مہل عزیز آنے ملت اسلامیہ لوگ یومیں اسازہ مناتے ہیں ٹیچرز دے بہت جمک مناتے ہیں تم بھی شاید مناتے ہوگے ٹیچرز دے اسازہ کا دن اسازہ کا دن مناتے ہو تمام اخلاقی قدریں اسکولوں سے نکال دی گئیں دن منا رہے ہو سال میں ایک مرتبہ اسازہ کا دن مناتے ہو ایک کارڈ بھیڑ دیتے ہو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں بلا شبہ منانا چاہیے استاز کا اتنا احترام تو ہونا چاہیے مگر سنو اگر یومِ اسازہ منانا ہے تو اس ذاتِ گرامی کا دن بناو جو خود فرماتے ہیں مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے مولمِ کائنات کا دن بناو ایک ایسا استاز جس نے کسی انسان کے سامنے ذانوئے عدم نہیں تکیا ایک ایسا استاز جو کسی مدرسے میں نہیں گیا ایک ایسا استاد جو امی تھا مگر ساری کائنات کی نظر پہ ہاتھ رکھنے والا تھا سارے کائنات کے علوم کا احادہ کرنے والا تھا علمِ ماہ یکون کا حامل تھا اُزادِ گرامی کا دن مناؤ جانتے ہو رشتہ کیا قائم ہوگا تمہارا رشتہ یہ ہوگا کہ تم ان کے شاگرد بن جاؤ اور وہ خدا کے براہرہ شاگرد ہیں مولمِ کائنات بن جو تشریف لائے ہیں اس لئے یومِ اسازہ مناؤ تو استازِ ازل کا دن مناؤ سرورِ کائنات کا دن مناؤ جنہوں نے علم کو اونچی حیثیت دی ہے جنہوں نے علم کا علمی انخلاب برپا کیا ہے عزیزانِ ملت اسلامیہ لوگ فادرس اور مدرس جے مناتے ہیں یورپ میں ہم نے دیکھا ہے بہت شوہ سے مناتے ہیں یہ دن مگر کیسے مناتے ہیں ایک کارڈ بھیج دیتے ہیں یا کبھی آ جاتے ہیں کرسمس غورہ کے موقع پر مل جاتے ہیں بس یہ دن ہے ورنہ باپ اولڈ ہاؤس میں سینئر سیٹسن ہاؤس میں دم توڑتا ہے بیٹے کو خبر نہیں ہوتی یہ صورتحال ہو گئی اب تو باز آفتہ سینئر ہاؤس سے سیٹسن ہاؤس سے بنا دئیے گئے ہیں نہ باپ کو خبر نہ ماں کو بیٹے کو خبر نہ بیٹی کو خبر لوگ تنہا دم توڑ دیتے ہیں تم نے معاشرے کو تنہا کر دیا ہے تم نے ماں باپ کا حقوق کو چھین لیا ہے خدا نہ کرے مسلم معاشرے میں یہ ہونے پائے باپ ہماری ذیمہ داری ہے ماں ہماری ذیمہ داری ہے تمہارے ساتھیہ نہیں ہونا چاہیے اب عالم یہ ہے مجھے میامی میں میں ایک ہوتل میں بیٹھا ہوا تھا دو بوڑھے اکثر میں سوچتا ہوں ان کی تصویریں آ جاتی ہیں اسی اسی سال کے رہے ہوں گے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے سہارے آئے میں جانتا ہوں کہ وہ اکیلے نہیں آسکتے وہ آئے تو میں نے بڑھ کر بلکل مجھے اپنے بزرگوں جیسے لگے وہ میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے ہیں کہاں ہیں ایک شکاگو میں ہے ایک کینیڈا میں ہے اور ایک نیویارک میں ہے آپ سے ملتے نہیں کہاں نہیں ملتے نہیں کبھی کبھی کرسمس میں کوئی کارڈ ورہا جاتا ہے میں نے کہاں آپ یہ بڑھاپے کا بوجھ لے کے تنہا آپ کو کوئی احساس نہیں تھا بچے آپ کے ساتھ ہوتے تو کہاں نہیں کوئی احساس نہیں ہم نے بھی اپنے والدین ساتھ یہ ہی کیا ہے ہم نے بھی اپنے والدین ساتھ یہ ہی کیا ہے اس لیے ہمیں بھوکتا نہیں تھا مگر آپ آپ کے والدین تو آپ کے بچے آپ ساتھ یہ نہیں کریں گے اب آپ اندازہ کیجئے کہ یوم والدین منانے والے اگر منانا چاہتے ہیں تو ضرور منائیں فادر's day مدر's day you are best mother of the world you are best father of the world I love you my mother I love you my father yes منائیے مگر اگر فادر و مدر ڈے منانا ہے تو اس ذاتِ گرامی کا دل منائیے جس نے ماں باپ کو وہ اتنا مقام دیا ہے کہ اس سے بہتر مقام کا تصور نہیں ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا تھا الجنت و تحت اغدامی لمحات جنت ماں کے خدموں کی نیچے ہیں فرمایا تھا الجنت و تحت زلال سیوب جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں پتا چلا ایک مجاہد جان دے کے جو مقام حاصل کرتا ہے ایک بیٹا ماں کی خدمت کر کے وہ حاصل کرتا ہے آپ اندازہ فرمائیں میرے آقا نے فرمایا تھا دعا والدین لیوالدی کا دعائی لکم باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے لیے عزیزان ملت اسلامیہ قرآن عظیم فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں دعا کرنا ہے تو اس طرح دعا کرو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی اگر عربی کے ماہرین ہیں تو جانتے ہیں یا سقافی کہ رب بیانی اور رب دونوں ایک ہی مزدہ سے مشتق ہیں وہ رب ہے اور ماں باپ رب بیانی کا مزہ رہے ہیں پتا یہ چلا کہ رب اگر پالتا ہے تو ماں باپ کے ذریعے پالتا ہے رب کی پرورش ماں باپ کے ذریعے پہنچتی ہے اس لیے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ماں باپ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے میرے ساتھ شرک نہ کرو اور ماں باپ ساتھ حسنہ صدوق کرو قرآن عظیم کے آیات مبارکہ دیکھئی عزیزانِ ملت اسلامیہ اور پھر عالم یہ ہے کہ رب بیانی صغیرہ کیوں کہا گیا جیسے بچپنے میں ہمیں پالا تا کہ تمہیں اپنا بچپنہ یاد آجائے جب ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ ہمیں موں میں لقمہ ڈالتے تھے ہمیں پاؤں پاؤں چلاتے تھے ہمیں کھانا کھلاتے تھے ہماری گندگی صاف کرتے تھے ہمارے اہمہ کھانا بوروں کو برداشت کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے اب بچانت توڑ دو تو مارتے نہیں تمہا چاکہ یہ بیگو بھی کر رہے ہو ہستے تھے وہ یہ ہوتا تھے یا نہیں ہوتا تھا تو فرمایا جیسے بچپنے میری پرورش کی تاکہ بیٹے کو یاد ہو جائے کہ اگر بچہ باپ پاؤں پاؤں چلاتا تم بھی چلاؤ اگر وہ کھلاتا تم بھی کھلاؤ اگر معذور ہو گیا ہے تو اور اگر وہ گندگی کرتا ہے تم بھی صاف کرو محبت کے ساتھ اور اگر بڑھاپی کی وجہ سے وہ غلط باتیں کرتا ہے برداشت کرو پیار دو اسے یہ بات پوشیدہ ہے اس کے اندر عزیزان ملت اسلامیہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا پھر میں ارس کرنا چاہتا ہوں فادس اور مدشدے ضرور مناؤ مگر کیا خیال ہے اس ذات گرامی کے بارے میں کہ جس نے ماں اور باپ کو کا دن منانے کے لیے دن میں پانچ مرتبہ حکم دیا ہے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں رب بجعلی مقیمت صلات و منظورتی رب بنا و تقبل دعا رب بنا اغفر لی والے والے دیئر اے اللہ ہمیں بخش دے ہمارے ماں باپ کو تم سال میں ایک مرتبہ بناتے ہو ہم دن میں پانچ مرتبہ بناتے ہیں اس لئے فادس اور مدشدے منانا ہے تو اس ذات گرامی کا دن مناؤ جس نے باپ کی اہمیت کو اور ماں کے بقار کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس نے ماں کے قدموں کی نئے جنت رکھتی ہے اس کا دن مناؤ یوم ملاد مناؤ تمام نعمتیں اس میں شامل ہو جائیں گی تمام برکتیں شامل ہو جائیں گی عزیزان ملت اسلامیہ اس طرح سے کائنات کی کسی خوبی کا جائزہ لینا ہو تو بارگاہ رسالت میں آؤ یوم ملاد اپنے اندر کائنات کی تمام نعمتیں پوشیدہ رکھتا ہے بس بہت دیر سے آپ جا گرے ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویف سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں